اسلامی ملک لاکھوں پاؤنڈ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو قض لینا پڑتا ہے انہمانہ کیا وگر سود پہ نہیں لینا تو وہ پھر سود پہ نہ لینے کا فائدہ ان کو یہ بھی پہنچتا ہے کہ جماعت کی طرف سے غیر سودی قرضہ مل جاتا ہے اور وہ جب چاہیں واپس کریں اس کے نتیجے میں ان کی اپنے مکان بننے شروع ہو گئے ہیں تو اسلامی نظام تو بہت ہی مہربان نظام ہے جب سود کو معنی کیا ہے تو اس کا متبادل بھی رکھا ہے بیت المال سے پھر اس کو قرض بغیر سود کے دیا جائے